اور جتنا کہیں مارکٹ میں تو آپ نے دس بار مور بھاپ کرے گا لیکن اگر کوئی ایسی دیڑوں پہ جاتا ہے تو مہمانہ گام مہمانہ کرایا جو چیز جتنا مانگا تاجر نے وہ دے دیتے ہیں اسلام میں تبرک حاصل کرنا جائز ہیں لیکن ان چیزوں سے جن کی شریعت میں اجازت کیتی ہے جس مقصد کے لئے پیا جائے اللہ پورا کرتا ہے پینے والے کے لئے گھوکے کے لئے اس میں کھانا ہے بیمار کے لئے اس میں عراج ہے کچھ برکتیں ایسی ہیں جو موہوم باطل ہیں لیکن لوگوں میں باطل برکتوں کو زیادہ پھیلائے گیا اور وہ برکتیں جو حق ہیں انہیں نہیں پھیلائے گئے مطلعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی دعا نظر اللہ و عمران سمع مقالتی اللہ اسے ہرہ بھرہ رکھے ترو تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اس کو یاد کر لیا اور اسی طرح لوگوں تک پہنچایا یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرنے والے اور پھیلانے والے کے لئے لوگوں کو یہ برکت نہیں چاہیے لوگ کیا کریں گے درگاہوں سے پیروں سے گزرگوں سے اقوان تسے کہانی خواب جھوٹی کرامتیں ان کو لوگوں نے برکت کا ذریعہ سمجھ لیا سچی کرامت ہے تو بھرار کو قابلت قد رہے منگڑھ کرامت ہے تو اس کی کوئی کنجائش شریعت میں نہیں ہے اب اگر کوئی کسی میس سے امید رکھے کہ یہ قبر والے سے کشت ہوگا یہاں سے مدد ملے گی یہاں چڑھاوہ چڑھاوہ میں تو میرا یہ کام ہو جائے گا یہاں اتنا دان کر دیوں اور سبتہ کر دیوں تو میری مسئیبت ٹل جائے گی تو تبرک حاصل کرنے کی یہ قیفیت حرام اور ناجائز ہے لیکن اگر کسی نے زمزم پی لیا اس لیے سے کہ اللہ مجھے شفاہ دے دے گا تو یہ جائز اور مسنون ہے کسی نے قرآن کا ایک حرف یا ایک آیت پڑھ لیا تو ہر آیت پر اسے ہر حرف پر دس لکھنے کی ملے گی برکت حاصل کرنے کا یہ جائز طریقہ ہے کسی نے سورہ بطرہ اپنے گھر میں مڑا اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا لیکن کسی نے اب اس سورہ بطرہ کو لٹکا دیا کچھ لوگ آیت پر کرسی کو اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں کچھ لوگ چاروں پل فرین کر کے لٹکا دیتے ہیں ان صورتوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے پڑھنے کی گنجائش ہے ہاں کسی نے کوئی کرمہ یا کوئی جملہ اس لیے لٹکایا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے یاد آئے اور وہ پڑھنا شروع کر دے تذکیر کے لیے تو یہ جائز ہے لیکن اس لیے لٹکا ہے کہ اس کو لٹکانے سے برکت ہوگی تو یہ غلط ہے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تذکیر یا دیانی کے لیے لٹکا لینا جیسے آدمی سفر میں اپنی گاڑی پر سفر کی دعا نہ دیتا ہے سٹیرنگ کے پاس کہ اگر بھول گیا نگاہ پڑی تو پڑھ لیتا ہے یہ جائز ہے لیکن اس لیے لٹکا لیا کہ اس دعا کو لٹکا لوں گا تو مصیبت نہیں آئے گی مصیبت تل گائے گی یہ تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے لٹکانے سے نہ مصیبت تلتی ہے نہ مصیبت بھاگتی ہے پڑھنے سے اور شرعی عراج کرنے سے مصیبت تلتی ہے واللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اسی لیے برکت حاصل کرنے کے مسلوم ذرائع کو افتیار کرنا چاہئے غیر مسلوم ذرائع کو نہیں اپنانا چاہئے برکت درختوں میں کھجور کا زیتور کا انجیر کا درخت کتنا برکت ہے اللہ نے انجیر کی قسم گھائی و تین زیتور کی قسم زیتور پہاڑوں میں دور سینہ پہاڑ کی قسم گھائی و دور سینین خجور کے لیے مستقل دور سے حدیث میں سنر میں خجور کی بہت سارے فضیلیتیں آ رہے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس گھر میں خجور ہوگی اس میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور مختلف خجوروں کی خوبیا میان کی گئے لیکن اب کوئی خجور اپنے گھر میں لٹکا دے یا انجیر کا درخت یا جو ہے زیتون کا درخت لگا دے اور اس سے برکت حاصل کریں وہاں سے اپنی اعترد شروع کریں یا وہاں پر اپنا ہتھیار لٹکا دیں وہاں پر کوئی سامان لٹکا دیں برکت نازل ہوگی یہ غلط ہے اس درخت کے پھل میں جو تاثیر ہے اس کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے تو اسی طرح سے پتھر پتھروں میں سبزی قیمتی اور جو ہے اچھا پتھر ہمارے حجر اسود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حجر اسود کا تواف کیا حدیث میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تواف کرتے وقت وہاں کھڑے ہو کر کیا تھا یہی توحید اور توحید کی وضاحت عقیدے کی وضاحت کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تمہارا بوسہ لے رہے اس لیے میں نبی کی اتبا میں تیرا بوسہ دے رہا ہوں یہ توحید کہ حجر اسود سے ہم تواف شروع کر کے حجر اسود کا بوسہ لے کر کے یا ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چون کر یا حق سے اشارہ کر اللہ حمر کر تواف سو کر لیکن اس کے باوجود اس پتر میں نفع اور نقصان پہنچانے کی تاکت نہیں ہے اب سوچئے کہ ان درختوں کے بارے میں لوگوں نے اقیدہ بنا لیا یہ فرح مزار کا درخت ہے یہ فرح وری صاحب جب غصر دیا گیا تھا تو ان کے غصر کے پانی کو جب پھیکا گیا تو اس سے یہ خجور جمعی ہے یا یہ درخت اس سے بگاہش دی بابرکت ہے اسلام شریعت میں ان چیزوں کی کوئی مجاہش نہیں ہے اللہ نے فرمایا کیا تم نے لات وززہ کو دیکھ لات اور وززہ کیا تھے لات ایک انسان کا نام تھا اور وززہ بھی ایک انسان کا نام تھا لات ایک آدمی تھا جو پورے حاجیوں کی مہمان نوازی کرتا تھا پورے عرب میں جتنے حاجی آتے ان کو اس زمانے میں سرکتوں بھول کر کے ملاتا تھا اس زمین بہت بڑا آدمی تھا من آدمی ان کا بہت بڑا دیوتا تھا لیکن جب یہ مر گئے تو انہی کی شکل کے پتھر تراش کر کے کھڑے کر دیئے گئے ان سے مدد مہمنے لگے ان کے آگے جو انعاز کرنے لگے یا ان کا وسیلہ حاصل طلب کرنے لگے تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو شرک ترار دیا لات ہو یا حجزہ ہو یا منات ہو یہ اپنے زمانے میں دیکھو سال انسان تھے مرمے کے بعد ان کے نام کا بدھ بنا لینا ان کے نام کی ان کے نام کا سجدہ کرنا نیاز کرنا ان چیزوں کی شریعت میں بنجائش نہیں ہے منات یہ قریش کے لوگوں کا بہت بڑا بدھ تھا اور قریش کے لوگ اس کی قدر کرتے تھے اور اسی طرح سے لات بھی ایک بہت پڑا میں ایک انسان تھا مر گیا تو اس کی تو ہے اس کا مجسمہ نصد کیا گیا اس کے علامت جتنے بھی بتھے یہ کسی نے کسی انسان کے نام پر بنائے گئے جسی نے کسی کا بہت بہت بات بیعی کسی کو کسی کا چاکے ہیں موسیقی